ایک نیا چینل ترتیب دے دیا گیا ہے ہمارے وہ دوست جو عالمی عدب میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے اسے کلک کیجئے اور اسے جوائن کر لیجئے آئیے بڑھتے ہیں نوول آگ کا دریہ کی چینل باب نمبر سات ترائی کا راستہ جو شروستی سے اتر کی طرف جاتا تھا اس میں دونوں طرف بے ہڑ تھے اور اونچے سرکنڈے اور ڈھاک کے جنگل اور رنگ برنگے پھولوں والی جھاڑیوں میں لمبی دموں اور جھل ملاتے پرو والے پرندے سیٹیاں بجاتے تھے اور ادھر ادھر چکر کاٹ کر پھر گھنے پتوں میں چھپ جاتے تھے دریہ اس پھولوں کے جنگل میں سے لہراتا ہوا گزرتا تھا اس کے مشرقی کنارے پر گھاٹ تھی جہاں شاہی بجرہ رات کو کنارے پر آنکر لگا تھا ایو دیا اور اتر کوشل کے علاقے کے حکمران راجن اور ان کا دربار صبح صویرے کھیدہ کے لیے اتر کی طرف اوچ کرنے والے تھے مگر راستہ تلاش کرنے والوں نے تلا دی تھی کہ ہاتھیوں کے علاقے میں بلکل غیر متوقع بارش ہو گئی ہے بجرے سے اتر کر شاہی کافلہ ہاتھیوں پالکیوں رتھوں اور بہلیوں پر سوار ہو رہا تھا جب یہ خبر ملی تو کافلے نے اپنا رخ پھر گھاٹ کی طرف موڑ لیا اور گروہ پروشوتم کے آشرم سے چند بیل کے فاصلے پر مہوا کے جھنبے خیمے لگ گئے آنن فانن جنگل میں منگل ہو گیا باہ جہاں صرف ہنوں کی ڈاروں اور مرقابیوں اور موروں کی عملداری تھی جہاں کبھی اکہ دکہ طالب علم مراقبے میں غرق کسی پگڈنڈی پر سے گزرتا نظر آ جاتا تھا وہاں پلک پل میں میلا ایسا لگ گیا شروستی کے سنار اور بزاز اپنی اپنی دکانیں شہزادیوں کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے اٹھا لائے پھول والوں نے تازہ کلیوں کے گجروں کے امبار لگا دئیے بھاٹوں نے اپنا ڈیرہ چھمایا اور لہک لہک کر قصیدے گانے لگے بنجاروں کی ٹولیاں توتے مینائیں پالتو بندر اور موتی من کے خچروں اور بیلوں پر لات کر اس امید میں آ کر دور کھڑی ہو گئیں کہ شاید کوئی راج کماری کوئی توتہ خرید لے کئی مصور اور سنگتراش اپنا اپنا سمان لے کر فروفت کرنے کی نیت سے آن موجود ہوئے نٹ اور بازیگر اپنے کرتب دکھلانے لگے رات کو مشعلوں اور علاؤ کی روشنی سے جنگل کی چڑیاں جگ اٹھتیں اور خوب شور مچاتیں شاہی کافلے کی لڑکیاں دن بر باغوں میں گھومتیں اندھیرہ پڑے ندی میں جا کر تیڑتیں کبھی دن میں تیر کمان لے کر ہرنوں کا شکار کرتیں ورنہ پھر خیموں کے باہر یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر گپے ہاکتیں دو تین دن کے اندر ہی چمپک کا اس بے مصرف زندگی سے جی اکتا گیا وہ بنجاروں سے ان کے مونگے موتی بزازوں سے ان کے چینی رشم اور پشمینے سناروں سے ان کے کہنے اور مصوروں سے ان کی تصویریں خرید چکی تھی کسی سائل کو لوٹا نہ اس کے بس کا کام نہ تھا دکانداروں سے اس نے بیکار کی چیزیں بھی خرید لیں تھی کہ کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے وہ لوگوں سے ان کی بیوقفی کی باتیں سنتی رہتی تھی اور کبھی ان سے یہ نہ کہہ سکتی تھی کہ آپ لوگ سب کے سب عموماً کس قدر گھدے ہیں لوگی سے اپنی اپنی کتھائیں سناتے تھے ہر انسان اس سے ہمدردی کا خواہ تھا کیونکہ سارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی گنی ہے بڑی نیک دل ہے بڑی فیاض ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی باتیں اس کے لیے مشہور تھی اور اسے ہسی آتی تھی تین دن جنگل میں رہ کر اس کا جی اس مسلسل سیرو شکار سے گھبرا گیا اس نے نرملا کو ساتھ لیا اور چھپکے سے آبادی کی طرف چل کھڑی ہوئی سامنے آم کا گھنا جھرمٹ تھا یہاں بڑا سکون تھا اور خونکی آسمان پر جھوٹ پٹے کے قرمزی رنگ بکھر گئے تھے اور باغ میں رہٹ چل رہے تھے آؤ ادھر چلیں جدھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے نرملا نے کان لگا کر کچھ سنتے ہوئے تجویز کیا چلو یوں سب راستے ایک جیسے ہیں چمپک نے کہا وہ پتوں کو رون تھی آم کے جرمٹ کی اور بڑھ رہی تھی درختوں کی شاخوں میں سے دور کسی آشرم کے جھوپڑے نظر آ رہے تھے یہ کون جگہ ہے چمپک نے قدم کی ایک شاخ پر ہاتھ رکھ کر ٹھٹکتے ہوئے کہا یہ سامنے کون لڑکے ہیں نرملا نے بے ساختہ سوال کیا ہر جگہ ہر برہمچاری لباس والے کو دیکھ کر اسے اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا موسیقی